بلیب اللہ بھا دیش کیجے موسائی جی پرم دیالو کیجے شام سندر شیم نے مہرانی کیجے سری گری راج دھرن کیجے سری ناتھ پیارے کیجے جائے 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 سری رادے جائے جائے سری رادے سب بیشنوان کو جائے سری کرشنا آپ سروان کر رہے ہیں دو سو باہون بیشنوارتہ آج دو سو تیرے مہدیوس بھاگ دو سو تیرے سو پرارم کر رہے ہیں وارتہ اب سری گسائین جی کو سیوک ایک گلاو داس پوروک اکشتری تنکی وارتہ کو بھاپ کہتے ہیں جائے سری کرشنا بھاپ پرکاس یہ تامس بھکتیں لیلا میں ان کو نام سری دیوی ہے سو آگے ایک ادنا گریب کی وارتہ میں کہے آئے ہیں یہ سوگندھ راتے پرگٹی ہیں تاتے ان کے بھاو روپ ہیں یہ پورم میں ایک دربیمان کھتری کے جن میں ہو سو برس بیس کو بھائیو تب یہ آکے ماتہ پتہ دو ملے پاچھے یہ سو تنٹر رہے سو ایک سمیہ بھا گام میں دو چار بیشنو آپ اس میں بھگوت چرچہ کرت ہوتے تھا ہمیں سری گسائین جی کے پرمیہ بھل پر بات نکسی تو ان بیشنو نے کہی جو بھائی سری گسائین جی آپ پرمدیال ہیں سو جیو کو سروتہ چھوڑت رہیں کیسو ادھرمی جیو ہوئے پر جو آپ کی سرنجات ہے تاکہ سری گسائین جی آپ سروتہ ادھار کرتے ہیں اپنے پرمیہ بھلتے واقع انگی کار کرتے ہیں ایسے آپ پرمدیال ہیں سو بات ان گلاوداس نے سنی تب گلاوداس نے ان بیشنو انسو کہی جو بیشنو سری گسائین جی ایسے ہیں تب بیشنو نے واقع دیوی جیو جان گئے ہو جو ہاں سری گسائین جی ایسی ہی ہیں تب یہ گلاوداس بیشنو سے پوچھو جو وہ سری گسائین جی کہاں رہتے ہیں تب بیشنو ان کہی جو آپ اڑیل میں بیرا جاتے ہیں تب وہ گلاوداس اپنے گام تے اڑیل آئے ہو پاچھے سری گسائین جی سے بنتی کی ہو جو مہاراج وہ کو سرنجھ لیجئے تب سری گسائین جی آپ انتریامی سو ان کے ہردے کی جان گئے سو گلاوداس کو کہے جو گلاوداس ہم تیرہ ادھار سربتہ کریں گے پاچھے آپ نے گلاوداس کو نام نہیں بھی دن کرائی تب گلاوداس اپنے گام کو آئے ہو بارتہ پرسند ایک پاچھے ان گلاوداس نے اپنے من میں بیچار کی ہو جو دیکھو مہر ادھار سری گسائین جی کیسے کریں ہیں سو ایسے بیچار کے ایک ملیچن کو گام ہتھو سو تہاں یہ گلاوداس جائے رہے ہو سو تہاں یہ گلاوداس ہکہ پیون لاغی ہو اور ابکیا بکیا کھاون لاغی ہو اور رات دن ویشیہ سے لپٹ کے سوہے یہاں پرکار سو رہے ہو ہے پاچھے ایسے کرت بہت دن بھائی سو نام ہوں پھر گئے ہو گلاوداس نام آتو سو گلاود خان سب کو کہن لاغی تا پاچھے کیتے کے دن میں سری گسائین جی نے ان کے پاس ایک ویشنب پٹھایا ہو سو ویشنب نے جائے کہ سری کشنے سمرن کی ہو پاچھے کہ ہو جو موکو سری گسائین جی نے توہارے پاس پٹھایا ہو تو وہ ویشنب کی بچن سن کے سن کے گلاوداس نے کہی جو ہاں اجہو موکو سری گسائین جی صدی کرت ہے سو ایسے تین بھیر کہہ کے پران چھوڑ دیئے سو سری گسائین جی کے چرنار وند میں پرابت ہوئے ہو تو وہ ویشنب اپنے من میں پسچا تاب کرن لاغی ہو پاچھے بہے سری گسائین جی کے پاس آئے ہو سو سری گسائین جی سری گوردن ناج جی کے مندر میں آتے سو بھوک کے درشن کھلے آتے سو بھائے ویشنب ٹھاڑو درشن کرتے تب یہ ویشنب نے ویشنب کو سری کرشنے سمرن کیوں پاچھے سب بات پوچھی سو ان سب کہی سو سب وارتہ ایک اتنا گریب کی وارتہ میں آگے کہیں آئے گا یہ وارتہ کو عوی پرائے یہ ہے جو سری گسائین جی جاکی بہاں پکرت ہیں تاکہ سری گوردن ناج جی کو نشچے سوپت ہیں تاہ میں سندین آئے ہیں سو او گلاوداس سری گسائین جی کو اے زکرپا پاتر بھگو دی ہے تو تاہ تین کی وارتہ کہاں تاہی کہیے وارتہ پرسند دو سو گیار ہے یہاں وشرا موئے اب سری گسائین جی کو سیوک ایک چوڑا آتا سو سری گوکل میں رہتا تین کی وارتہ کو بھاو کہتے یہ ساتھوک بکتے لیلہ میں یہ منوہر گوپ ہے سو سری نندرائے جی کے انوچر ہیں یہ سوگندرہ تے پرکٹیو ہے تاہ تے ان کے بھاو روپ ہے سو یہاں کاؤ اپراد سو مہابن میں چوڑا کے جنمیوں وارتہ پرسند ایک سو او چوڑا سری گوکل کے نکٹ رہتو سو سری گسائین جی کو سیوک آتو سری گسائین جی آپ ان کو نام سنایا آتے تاہ دن تے وہ چوڑا من سو بھاو پوروک سیوک کرتو سو اوہاں کورا کچرا رہن دیتو نائیں اور نتیا سری گسائین جی کے بیٹک کے آگے بیٹھو رہتو اور جو کو بھیشنو پاتر پتوبہ ڈارت دیتو تو ترتیوں اٹھائے لیتو سو سری گسائین جی نتیا سری یونہ جی اسنان کو پدھارتے تو مارک میں سب ٹھو جھارت جھار ڈارتو اور سری تھاکور جی کے باگ میں جھارت آتو سو سری گسائین جی کے کہے بینا جھارتو اور اپنے من میں بیچار کرتو جو یا گیل سری گسائین جی پدھاریں گے جو مت ہی کہوں چرن نیچے کھوڑو آوے چرن نیچے کھوڑو آوے سو ایسے اسنے سنیوکت سیوہ کرتو اور اہرنس بیٹھو رہتو اور سری گسائین جی آمیں جائیں تب درشن کرتو اور بیشنو یا کو جھوٹن کی پاتر دے سو اسنے سو لے تو جانتو جو ان کی جھوٹن تو پرم نرمل ہے سو ایسو ویچار اپنے من میں کرتا رہتو سو جھوٹن کی پرتاب ستے وہ چھوڑا کو ایسو گیاں بھے ہو سو جھان درشتی ہردے میں بھائی آتما جھان بھائی ہو بہا پرگاسی یہاں میں بیشنوان کی جھوٹن مہاپرشاد کو سورپ کہے جو بیشنو کی جھوٹن لیے تھے ہردے کے نیتر کھلتے ہیں سو بیشنو کو مہاپرشاد لیوائے کے لے یہ جھوٹن جاننو واردہ پرسنگ دو سو ایک سمیں کاسی کے پندت بھیلے ہوئے کے سری گوکل آئے ہاتے سو سری گو ساہین جی سو باد کرن آئے گا تے تاو ان پندتن نے بیشنوان نے بیشنوان نے کہو جو سری گو ساہین جی آپ تو سیدہ میں ہیں سو بھوزن کر کے باہر پتھاریں گے تب تم کو اتر دیں گے تااتے تم ڈیڑا کرو پاچے آئی ہوں تب پندت گام میں جائے کے اترے تب سوان نے رسو ہی کری سو سری تھاکور جی کو بھوگ دھر کے باپرشاد لیو تب چوڑا کو باپرشاد دین لائے سوان آچاری ہو سو تاتے میں تمہاری جھوٹن کیسے لے ہوں گا تب آچھے میں اچھوٹی روٹی دین لائے تب چوڑا نے کہی جو یہ پرشادی نائی سری تھاکور جی آپ آرہو گے نائی ہیں تب پندتن نے کہو جو یہ تو سری تھاکور جی کی بھوگ دھری بھئی ہے تب پندتن نے باہر چوڑا نے کہی تم نے فونک دے کے رسو ہی کری ہے تو فونک کی بھائیو مہا نشد ہے تو بید ساستر میں برجت ہے سو مک کی فونکتے سببستو بھائی ہے سو سری تھاکور جی کی کام نائی آوات ہے سو انہاچاری کے ہاتھ کو سری تھاکور جی سرو تھا نائی آرہو گا تھے سو بید ساستر کے اس لوک پڑے پاچھے سب کے ارث کئے تب ان پندتن نے باہر چوڑا سو کہیو جو تو کو یہ گیاں کہاں تے بھائیو تب چوڑا نے پندتن برامنان سو کہی جو میں سری کسائن جی کی جوٹن لے توں جو یہ آئی تے مو کو اتنو گیان بھائیو سو تم اپنے منھ میں بیچار دیکھو جو یہ بات سانچی ہے کے نائی اور تم سری کسائن جی سے باد کرن کو آئے ہو سو بھلے آئے پرند تم پہلے مو سو اتر کرو پاچھے تم ان سو اتر کری ہو تب بھی پندت باہر چوڑا کے وید ساستر کے وچن سن کے چھپ کر رہے اور اپنے منھ میں بیچار کی ہو جو بھائی چوڑا کو اتنو گیان ہے سو ہم سو اتر نہ ہی بنے تو سری کسائن جی کے پاس جائے گے کہا کر ہوگے اور آپ ان جائیں گے اور جو نرکتر کریں گے تو اپنو اپمان ہوئے گا تا تے تم یہاں تے بھیک چلو تو ایسا منھ میں بیچار کے ویپرندت رامہ وہاں تے اٹھ چلے سو سری مطورا جی آئے سو یہ بات کہو بیشتو نے سری کسائن جی کے آگے کہی جو مہاراج کاسی کے پرندت آپ سو بات کرن آئے تھے سو آپ سیوہ میں ہاتے سو ان نے گام میں ڈیڑا کیے ہاتے سو رسوی کر بھوجن کرے وہاں چوڑا کو جھوٹن دین لائے سو وہاں چوڑا نے جھوٹن لین ہی نہ آئی سو چوڑا نے ان سو باد کرے سو بید ساس رید سو کہی تا کو اتر کرن نہ سکے تب سری کسائن جی نے ان بیشتو ان سو کہی جو تم وہاں چوڑا کو گلاو تب وہاں چوڑا نے آئے کہ سب بات بیدی پور بک کہی سو آپ مسکی آئے باب رگا سیا وارتہ کو اپرہ یہ ہے جو بیشنب کو رسوی فونک کے کرنی نہ ہی کھائے تے جو فونک میں چھینٹا آبت ہے تا تے سو جھوٹن ہوئے سو سری تھاکر جی نہ ہی آ رہو گیا اور جا پہ سری کسائن جی کی کرپا ہوئے تاکہ سب پدارتھن کو سہ جی میں گیان ہوئے بید ساس سو کن تھاگر ہوئے یہ جب یہ جتا ہے سو بے چوڑا سری کسائن جی کو ایسو کرپا باکتر بھگوڑی ہے تو تا تے ان کی وارتہ کو پار نائن سو کہاں تا ہی کہی ہے یہاں وارتہ پرسن کو دو سو بار ہے وشرا م ہوئے ہیں اور آج کی وارتہ کو یہ ہی وشرا م کرے ہیں یہاں تے آگے کی وارتہ آپ کل سب سرمان کریں گے سو سو بیشنون کو جی سری رادے جی شری کرشنا